حضرتِ امیر المومنین خلیفة المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن خلیفة بلا فصل راپ رضی اللہ تعالی عن کی بے شمار کرامات ہیں حضرتِ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں آپ کے بیٹے کہ ایک مرتبہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہِ رسالت کے تین مہمانوں کو اپنے گھر لائے نبی علیہ السلام کے پاس جو مہمان آتے تو کبھی کبھی سرکار ان کو صحابہ میں تقسیم فرما دیتے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تین مہمان اپنے گھر میں لائے اور مہمانوں کو گھر چھوڑ کر خود بارگاہِ رسالتِ معاب میں حاضر ہو گئے گفتگو میں مصروف رہے جہاں تک کہ رات کا کھانے کا دسترخان بچ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی کھانا بھی تناول فرما لیا بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ دو دسترخان نبوت پہ بیٹھ کر کھانا تناول کرتے رات کا جب ایک حصہ گزر چکا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لائے اور ان کی بیوی نے عرض کی کہ حضور والا مہمانوں کو گھر بلا کر آپ کہاں غیب ہو گئے حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا تو آپ کی بیوی نے عرض کی کہ حضور امنے کھانا پیش کیا تھا مگر مہمانوں نے زید کی کہ جب تک میز بان نہ ہوں تو ہم کھانا نہیں کھاتے صاحبِ خانہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہم پھر کھانا کھائیں گے یہ بات جب حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو آپ نے اپنے صاحبزادِ حضرتِ عبد الرحمن کو بلایا غصہ کیا بڑا شدید غصہ اور ان پہ خوف تاری ہو گیا اور وہ عطا کہ آپ کے آپ کی نظروں سے وہ جو لوگ ہیں چھپ گئے آپ کے سامنے نہیں آئے جب آپ کا کچھ غصہ ختم ہوا تو آپ مہمانوں کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے تو سب مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا کھانے ایک برطن میں آیا وہ تین لوگوں کے لیے کھانا آیا تو فرماتے ہیں کہ مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برطن میں سے لکمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا اس سے کہیں زیادہ برطن میں نیچے سے ابر آتا جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو بجائے کہ برطن میں کھانا کم ہوتا بلکہ اس میں کہیں زیادہ کھانا بڑھ چکا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑا تعجب کرتے ہوئے اپنی بیوی سے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے کون سا آپ نے ایسا وظیفہ پڑھا ہے کہ آج کھانے میں اتنی برکت ہے تو بیوی نے کہا خدا کی قسم واقعی کھانا تو پہلے سے تین گناہ بڑھ گیا ہے جتنا میں نے بیجا تھا اس سے تین گناہ زیادہ ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب صبح ہوئی آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہو گئے معاجرہ بیان کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو رکھ دو جب صبح کا سورج تلو ہوا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بارہ قبیلوں کا ایک کافلہ اترا ان قبیلوں کے سردار بھی اور ہر سردار کے ساتھ ان کے شتر سوار یعنی سوار لوگ اور سپاہی بھی نبی علیہ السلام نے وہی کھانا ان بارہ قبیلوں کے سردار اور ان کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور ان سب نے پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا پھر بھی برتن میں کھانا کام نہیں ہوا تھا یہ میرے پاک صدیق اکبر کی کرامت تھی اور اس واقعے کو بخاری شریف کی پہلی جلد میں بھی نکل کیا گیا ہے یہ میرے پاک صدیق کی کرامت تھی کہ جس کے گھر کے برتن میں کھانا اتنا ہو کہ تین بندوں کا کھانا کئی سو میں پیٹ بھر کے کھانے کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے تو جس صدیق اکبر کی یہ عظمت ہے اس صدیق کے محبوب کی کیا عظمت ہوگی موسیقی